یہ کہ نہ نون لگ کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کسی اور جماعت کی طرف سے اس معاملے پر بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا آپ آئیں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس سارے معاملے میں کرنا کیا ہے ہمیں کس فورم پر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گی دو ہزار تیرہ سے اس سے پہلے ایک ایک ماحول تھا ایک کلچر تھا ایک دوسرے پر بہتان بازی لیکن دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو پارٹی ہیں ایک دوسرے پر وہ الزام لگاتی تھی یا اس طرح کی زبان یوز کرتی تھی انہوں نے بھی وہ بھی توبہ ٹائپ کر لیا آپ دیکھیں اگر آپ آپ کنڈیم کرتی ہیں اس سارے معاملے میں میں اسی طرف آ رہی ہوں اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار تھرٹین کا جو الیکشن ہوا اس میں جو ہماری سری سے وہ ٹائم چھوٹ ہے ہماری جو ہماری نولی کیا کنڈیم کرتی ہیں دیکھیں خواتین دیکھیں یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں پاکستان کی جو هی ہیں یہ مائی ہیں پاکستانیوں کی بہنی ہیں تو ضرور لیکن ہمیں بھی دیکھیں ہمارے اوپر بھی زمہ داری میرے اوپر بھی ایک گنڈیم کرتی ہیں میں ذاتی طور پر اس کو ضرور کنڈیم کرتی ہوں لیکن دوسرا یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ بات کو تھوڑا سا میری پلیس سنیں اس کلچر کو کس نے فروغ دیا آپ دیکھیں کون کہتا تھا کہ فلان کی شلوار گلی ہو جائے گی کون کہتا تھا وہ ایسے چادر یعنی ہم دیکھیں یہ ہمارے اپنے جو ہمارے لیڈران یعنی ہم نون لیگ کی پالیسی کو یہ سمجھے نون لیگ کی پالیسی کو یہ سمجھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسے جملے کسے گی تو وہ اسی طرح کا کانٹر دیں گی میں یہ نہیں کہہ رہی میرے کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ ہم نے کس نے فروغ دیا پھر اب جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک ایک بندے کو تو نہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی نا کہ آپ نے پھر ظاہر ہے بندہ جذباتی ہو کے ایسی بات کرتا ہے اور ظاہر ہے جو بندہ ایسی بات کرتا ہے وہ بھی بات